اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں ساکھے میکن امید کرتا ہوں آپ سب خیریز یوکی آنے کے بعد انیشلی جو ایک سب سے بڑا چیلنج آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے جاپ ہنٹنگ کے حوالے سے اور انیشلی زیادہ تار جو لوگ ہیں وہ پارٹ ٹائم یا فل ٹائم جو مختلف قسم کے یہاں پر ٹیک آویز ہیں ان میں کام کرنے اب ان ٹیک آویز میں کام کرنے کا فیدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے فیدہ یہ ہے کہ آپ کو دیسی جو لوکل ریسٹورنٹس ہوں گے وہاں پہ جو آپ جڑا جلدی مل جائے گی اور نقصان یہ ہے کہ آپ کو پیسے کم ملیں گے آپ کو پیس سلپ حاصل کرنے میں مسئلہ ہوگا لانگ ترم میں آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوں گے کے پاس اگر کام نہیں ہے تو وہ ہو سکتا آپ کو بتا دیں بھئی آج شفٹ میں نہ ہوں ہمارے پاس تو آج کام کم ہے اس کے علاوہ کچھ سائٹ بینیفٹس جو ہیں ان سے بھی آپ محروم رہیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو لوکل ریسٹورنٹ یا لوکل جو ٹیک اوئی آس کے پر کام کریں آپ کسی اچھی اسٹیبلش برینڈ کے ساتھ کام کریں لائک ڈومینوز لائک کی ایف سی لائک مکڈانلڈ اور جتنے ویل اسٹیبلش یہاں پہ برینڈز ہیں ان کے ساتھ کام کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈومینوز کی بات کریں گے کیونکہ میں نے بھی ڈومینوز میں کچھ عرصہ کام کیا انسٹور ان کی جو ٹیم تھی میں اس کا حصہ رہا تو میں اپنا پرسنل ایکسپیئنس جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈومینوز کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ کام کی نویت کیا ہوتی ہے اور وہ کتنا پے کرتے ہیں ڈومینوز میں کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیا اچھی چیزیں ہیں یا کیا وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کنسیڈر کریں جو کہ آپ کے لیے at the end of the day فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ ڈومینوز it's a good place for you or not so چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلیں جیسے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈومینوز کو آپ نے جوائن کیسے کرنا ہے آپ ڈومینوز کے ایک official ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ jobs کا ایک پورا section موجود ہے ادھر جب آپ click کریں گے تو وہاں پہ آپ اپنا postcode ڈالیں گے جب آپ اپنا postcode ڈالیں گے تو آپ کے surrounding areas میں جو بھی ڈومینوز کی franchise ہیں ان کی detail آ جائے گی آپ جب کسی بھی ایک franchise کے اوپر وہاں پہ click کریں گے تو وہاں پہ جو available opportunities ہوں گی وہ آپ کو show ہوں گی جس میں normally تین قسم کے categoryز ہوگی پہلی category جو ہے وہ drivers کی ہے دوسری category install team کی ہے اور تیسری category shift managers یا پھر managers کی ہے آپ جس بھی job کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے apply کریں گے ایک form ہے اس میں ہمیں کچھیں detail ڈالیں گے اپنا number ڈالیں گے اور تقریباً within a week آپ کو جو HR ہے Dominos کا اس کی ضرور سے call آ جائے گی آپ کو interview کے لیے بلایا جائے گا اگر آپ interview میں successful رہتے ہیں تو کچھ documents آپ کو بولے جائیں گے کہ آپ نے الانے ہیں جس میں بی آر پی ہے bank detail ہے inner case اگر آپ driving کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے driving license guarding insurance اس کا جو آپ نے روٹ text pay کیا ہوا ہے اس قسم کی information ان کو چاہیے ہوگی اب جب آپ وہاں پہ Dominos کو join کریں گے تو آپ ایک form دیا جائے گا جس میں آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ کس shift کے لیے available ہیں کتنے گھنٹے available ہیں آپ کتنا گھنٹے کام کرنا چاہتے ہیں اور کس کس دن کام کرنا چاہتے ہیں آپ weekend پہ کام کرنا چاہتے ہیں پورا ہفتہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ سائی detail آپ provide کریں گے اس کے بعد آپ کو جو روٹا ہے وہ اس کے مطابق وہ آپ کو دیں گے shift دیں گے اب اگر آپ as a driver join کرنا ہے Dominos کو چلیں اس کو discuss کرتے ہیں کہ پر اور کتنا pay کیا جائے گا job کی نویت کس قسم کی ہوتی ہے جب آپ یعنی آپ کی سارا paper complete ہو گیا تو Dominos کی طرف سے آپ کو ایک email آئے گی جس میں دو portals کی information ہوگی ایک online web portal ہوگا جس میں آپ کا جو weekly schedule ہے آپ کی pay slip ہے کوئی certifications ہیں کچھ آپ کی general information ہوگی جو دوسرا portal ہوگا اس میں آپ کی in out کی detail ہوگی آپ کو ایک password اور username دیا جائے گا جب آپ store میں جائیں گے تو login کریں گے ان credentials کے ساتھ اور پھر جب آپ کی shift ختم ہو جائے گی تو log out کریں گے اب جب ایسا driver آپ join کرتے ہیں تو پر اور آپ کو 6 pound دیا جائیں گے اور پر mile آپ کو 0.80 پنس سے یا 0.85 پر mile حساب سے آپ کو pay کیا جائے گا چلیں جب بات کرتے ہیں کہ آپ in store ٹیم کا حصہ ہیں تو آپ پر اور کتنے پیسے ملیں گے آپ کی ویج ہوگی تقریباً 10.40 to 10.50 پر اور ہوگی آپ کی shift دو گھنٹے سے لے آٹھ گھنٹے تک ہو سکتی ہے initially جو آہ ہے وہ آپ اس ٹیم کا حصہ ہوگے جو لیٹس ہوتی ہیں اس کے پر ڈالا جاتا ہے پھر اس کے پر سوس لگا جاتا ہے پھر کی ٹاپنگ ہوتی ہے اور پھر اس کو ون میں ڈالا جاتا ہے پھر اوون سے نکال کے اس کی کٹنگ کی جاتی ہے اس کو باکس میں پیک کیا جاتا ہے تو ایک پورا پروسس ہے اور اس میں پوری ٹیم ہوتی ہے تو آپ ہر سیکشن پہ ٹریننگ دی جائے گی تاکہ آپ کسی بھی سیکشن کے اوپر جو ہے وہ آپ کام کر سکیں اب اچھی بات یہ ہے کہ ٹریننگ کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ پی ہے پوری ملے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسے آپ پیسے پی کریں گے اور جو آن لائن پورٹل ہے اس میں آپ کو مختلف قسم کی ٹریننگ سیشن ملے گا آپ مختلف ٹریننگ کرنی ہے جس میں ٹاپ آف دا لائن ہے وہ کو ٹی سیفٹی سے ریلیٹی ہے تو جب آپ کمکلیٹ کر لیں گے اس کا سیٹیفیکیٹ بھی ملے گا تو آپ کی جو پی ہے وہ تقریباً منت میں دو دفعہ پی آتی ہے پندرہ دن کا سائیکل ہے اور وہ آپ کو پورٹل ہے اس کے پر آپ کی پی سلپ ہوگی اور وہ آپ کی ایک ٹھیکس جو ہے وہ آپ کو پی نہیں کریں وہ ٹیکس کمپنی آپ کے بحاف پہ پی کرے گی اس لحاظ سے ویج بھی اچھی ہے اور لیٹر آن جب آپ ایکسپیرینس اچھا ہو جائے گا تو آپ کو زیادہ گھنٹے بھی ملیں گے وہ آپ اپنی ایویویویلٹی بتا سکتے ہیں گی ویر ہاؤس ہے بیک اینڈ پہ چھوٹا سا اور اس کے علاوہ جو ان کا کسٹمر ایریہ ہے اس کو صاف کرنا اس کو منیج کرنا اس قسم کی جو زمیداریاں ہیں وہ بھی آپ جو 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 سکرپشن ہے اس میں شامل ہوں گے اسی طرح جب آپ دومنوس میں لیٹ نائٹ کام کرتے ہیں بارہ بجے کے بعد تو آپ کو جو ویج ہے پر آر وہ تھوڑی بہتر ملے گی تھوڑی زیادہ ملے گی اور آپ کا جو پروبیشن پیریڈ ہے وہ تقریباً ایک مہینے کا ہوگا ایک مہینے بعد آپ سے ٹیسٹ دیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی اوورال پرفارمنس کیسی رہی اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کی جو گھنٹے ہیں شفٹ کے ان میں اضافہ بھی کیا جائے گا اور لیٹر آن آپ کو یہ اپورچنیٹی بھی دی جائے گی کہ آپ شفٹ مینجر یا پھر مینجر بن سکتے ہیں یا مختلف اور دپارٹمنٹس میں بھی خود کو شفٹ کروا سکتے ہیں اور بھی آپ کے پاس ایک اچھا چانس ہے کہ آپ اس ایک ارگنیزیشن میں گرو کریں آپ چلیں ڈسکس کرتے ہیں کہ دومنس میں کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ پاسٹیو پوائنٹس ہیں جیسے کہ پہرار ویج اچھی ہے ایک بہت بڑا پرینڈ ہے اس کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو ایک ایسی انوائرمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملتا جہاں پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ آرڈر آرہے ہیں تو آپ ٹائم منجمنٹ سکل بہت اچھی ہوتی ہے ٹیم کے پاس ایک اپ اپ چنیٹی ہے آن لائن ٹرین کرنے کی کو سیفٹی یا کسٹم سکوڑ یا اور جو ٹریننگ ہیں تو وہ سرٹیفیکشن بھی آپ حاصل کریں گے تو یہ سارے پلس پوائنٹ ہیں اگر نیکیٹی پوائنٹ کی بات کریں تو برانچ بڑے شہروں میں ہیں وہاں پہ بہت زیادہ راش ہوتا ہوتا نارملی جو ایوریج آرڈر ہیں وہ تقریب تین سو سے چار سو آرڈر ہوتے ہیں پیزے کے ساتھ ہو سکتا ہے وہاں پہ ایک چیزیں ہوں تو اگر ایک آرڈر ہے تو اس میں چار پیزے ہوں چھ پیزے ہوں وہ دیپینڈ کرتا ہے تو سب آرڈر سے بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں اس لحاظ سے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے آپ کو بہت ککلی کام کرنا پڑتا ہے اور آپ کو منٹلی بہت زیادہ حاضر رہنا ہوتا ہے کہ یہ جو آرڈر ہے اس کے پر کیا ٹاپنگ کرنی ہے اس میں جاتے اگر آپ فاس فوڈ میں ہی کام کرنا چاہتے تو کوشش کریں کسی برینڈ کے ساتھ کام کریں اس سے آپ کا پورٹفولیو سٹرانگ ہوگا آپ پیسے اچھے کمائیں گے لٹر آن آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے کہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اپلائے کریں گے سم کیسے میں آپ جو دراب رہ رہے ہیں سراؤنڈنگ اریس میں کوئی ان کی برانچ ہے وہاں پہ جا کے وزیٹ کریں ادھر بھی اسی طرح ڈرائیور کی ویکنسیز ہوتی ہیں تو اگر آپ پریشر کو بداشت کر سکتے ہیں آپ ایک بہت ہی ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ بہت پریشر ہے لیکن پیسے اچھے تو آپ اس کو ضرور کنسیڈر کریں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اپنا بہت خیار رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے لازمی کمیٹ سے بتائیے گا اگر آپ کو کوئی کوششن ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دوں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ